اچھا حدیلی آج کیا پروگرام کیا ہے؟ جو خط آیا تھا امریکہ سے ڈاکٹر بشیر صاحب کا اس کے اوپر؟ مولوی بھی یہ اطراز اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے تو اسی پہ ڈاکٹر بشیر صاحب نے یہ خط بھیجا ہے یہ عام ہے آج کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کردار کوشی کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے پاکستان میں جگہ جگہ اور عدالتوں میں بھی یہ بات چلایا جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں ہوتی ہم سے خدا کے ایک پاک نبی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سخت الفاظ میں توہین کی ہے اور یہی اطراز ہے جو انگلستان میں انہوں نے بہت پھیلایا انگریزی میں ترجمہ کر کے اور جب اس کا جواب لکھوا کر ہم نے اس کے مقابل پر سکولوں کارجوں میں شایع کروایا تو ایک دم ان کا استحار مر گیا بالکل غائب ہو گیا وہاں سے اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو الفاظ بہت سخت ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ایک دفعہ تو جل دہل جاتا ہے آدمی کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جب اس کا پس منظر بتایا جائے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں وہ حکمت عملی بتائی جائے کہ جس حکمت عملی سے آپ نے جوابی حملہ کیا ہے تو روح وجد میں آ جاتی ہے آپ ایک جہاد میں مصروف تھے اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دفاع کا جہاد تھا جو ہندوستان میں اس وقت آپ نے لڑا ہے جبکہ انگریزی حکومت کا غلبہ اور دبزبہ اپنے کمال کو پہنچا ہوگا تھا اور ان کے سائے تلے فوج در فوج پادری انگریزیستان سے بھی یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی اور امریکہ سے بھی وہاں پہنچ رہے تھے اور اس قدر بے باک ہو گئے تھے کہ ان کے الفاظ پڑھ کے انسان کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ کس طرح ہمارے پاک مقدس آقا پر انہوں نے زبانیں کھولی ہیں اور بے دھڑک کرتے رہے ہیں سارے ہندوستان میں انہوں نے وہ تحریریں پھلائیں وہ تغریریں کی اور وہ جن کو آج غیرت آگئی ہے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی اور حتک اور گستاخی ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی تھی چند علماء تھے متقی بزول بیچ میں سے مستثناء تھے ان کی حوالے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کہنا ضرورت نہیں ہے کہ اس زمانے کے سارے علماء ہی بحیث ہوتے ابھی وہ پاک صاف زمانہ تھا ابھی روشنیاں باقی تھیں کچھ اور اس زمانے میں بعض علماء نے بالکل کوئی خوف نہیں کیا انگریز حکومت کا یا کسی اور کا بڑے زور کے ساتھ جوابی حملہ کیا ہے وہ بھی یہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ علماء وہ ہیں جن کی عزت اور احترام سارے ہندوستان میں کی جاتی اور اس طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے یہ میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ جب میں عبارتیں پڑھوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ مسیح علیہ السلام نے ایسی سختی فرمائی لیکن جب میں اس کا پس منظر دکھاؤں گا عیسائیوں کے حملے بتاؤں گا تو پھر آپ سکو سمجھ آئے گی کہ یہ جوابی حملہ کیوں ضروری تھا اور اس لئے بھی ضروری تھا کہ آپ پر اور آپ کی جماعت پر ہمیشہ کیلئے الزام کٹ کر پھینک دیا جائے کہ انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے انگریز کا پودا ہوتا تو اس قسم کا جوابی حملہ انگریز بننا کرتا کبھی جس کی حکومت کی اشاعت اور توسیع اور استحقام کی خاطر عیسائیت کو پھیلائے گیا ہے اور حکومت کے برتے پر اور ان کے زور پر اتنے بے باگ تھے کہ آپ اس کے نمونے پڑھیں میں تو سارے نہیں پڑھ کر سنا سکتا چند دکھاؤں گا صرف تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی شدید زبان اتنی خبیص زبان اور جواب ہم کیسے دیں یہ مشکل تھی ایک طرف نبیوں کا سردار ہے دوسری طرف ایک نبی تو ہے ایسا نبی جس کو قرآن سچا تسلیم کرتا ہے اب بتائیں اس کا جوابی حملہ کیسے کیا جا سکتا ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے ایک عظیم تدبیر اختیار کی کہ مسیح پر حملہ نہیں کیا یعنی اس مسیح پر جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور اس کا الک ذکر فرما کر بہت تعریف فرمائی کہ دیکھو قرآن کتنا پاک اور پیارا وجود کیسا معصوم نبی پیش کرتا ہے اور فرمایا اس کی اور میری روک میں تو اتحاد ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کی گئی تھی اس کا بدلہ اس وجود سے اتارا ہے جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا جو بائبل نے مسیح کا نقشہ کھینچا ہے جو غیر حقیقی ہے وہ ہوئی نہیں سکتا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس ترکیب سے سچے مسیح کو اس جھوٹے مسیح سے الگ نتھار کے کھڑا کر دیا یہ تو میرا مسیح ہے جو قرآن کا مسیح ہے کیسا پاک صاف تو تھا کتنا پیارا کتنا مقدس میں ابھی عبارتیں پڑھوں گا اب حیران ہوں گے کہ کس طرح حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کو الگ کر کے کہا ایک یہ تمہارا مسیح ہے جس پر تم دندن آتے پھرتے ہو جس کو تم نے خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے اور خدا کا بیٹے کا وجود ہی کوئی نہیں اس لئے جو فرضی تصویر تمہاری ہے میں اس کو تمہاری زبان میں گالیاں دوں گا جو تم نے دی ہوئی ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں دوں گا اور ہر بات بتاؤں گا کہ تمہاری اپنی کتاب میں اس وجود کو گالیاں دی گئی ہیں جس کو تم نے خدا کے بیٹے کے طور پر گھر رکھا ہے یہ ہے حکمت عملی جس پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے قلم اٹھایا اور بہت زبردست جوابی حبلہ کیا ہے اب میں بتاتا ہوں وہ جو خط آیا ہے اس میں وہ بھی ہل گئے ہیں یہ خط پڑھ کر یہ تو خدا کے فرض سے بہت مستاقم ہے اللہ کے فرض سے ان کے ایمان پر زلزلہ نہیں آیا لیکن دل میں ایک تحجیب پیدا ہوئے ہے کہ اتنی سخت زبان ساتھ ہی یہ اس یقین کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی بچھے کوئی حکمت ضرور ہوگی کچھ ایسے عوامر ہوں گے جو اس وقت میرے علم میں نہیں لیکن جب آئیں گے تو مجھے یقین ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الفاظ ہیں اور یہ وہی الفاظ ہیں جو مولویوں کی طرح سے پیش کی جاتے نہیں ہو سکتے ہیں انہیں کوئی اشتہار پڑھا ہو کہ دوبارہ مسلم کی کتاب پڑی ہو تو سامنے آیا ہوں دیکھتے ہیں اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجام آتم روحانی خزائن جلد گیارہ حاشی صفحہ میں تحریف فرمایا ہے آپ کا خاندان بھی نہہت پاک اور متحر ہے یعنی یہ اس مسیح کو متعلق کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کا فرضی مسیح ہے یعنی خدا کا بیٹا تین دادیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جوابی حملے میں سنیں اور واقعہ تن بہت سخت نگزر آئیں گے پھر اگلی بات جب سنیں گے پھر آپ کو بات تمہ جائیں گی نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پھجیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدایی کے لئے ایک شرط ہوگا انتم لوگوں نے جو خدا کا مزاد سوچا ہوا ہے تمہارے نزدیک یہ بھی ایک شرط ہوگی خدا کے لئے کہ اس کے عباو اجداد میں اس قسم کے لوگ ہوں آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مشابہت درمیان ہے وہ جو بتاتے ہو کہ نعوذ باللہ مزالک ناپاک عورتیں آپ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور خوب ان سے میل جلتا تو کہتے ہیں پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ جدی مشابہت ہے مراد یہ ہے تم تو اس بات کے قائل ہو کہ آدم سے ایک ردنا سے خطا ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی خون میں نسل باز نسلیں جاری ہو گئی تو تمہارے عقیدے کی روح سے یہ کہنا چاہیے کھل کر کہ جس کی جدی رشتوں میں تین زناکار عورتیں ہماری کتاب مقدر سے ثابت چودا ہوں ان کا خون میں دوڑنا اور اس کے نتیجے میں یہ گل کھلانا ایک طبی بات ہے یہ استدلال ہے حضرت مسئلہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے عقیدے کے خلاف اور جن کو پتہ نہیں ان باتوں کو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا حملہ کیسے کر دی ہے ایک نبی اللہ پہ ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کوئی موقع تو نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کا پلید اتھر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے یہ حضرت مسئلہ علیہ وسلم مسئلہ علیہ وسلم کی تحریر ہے پھر عیسائی سراجن عیسائی کے چار سوالوں کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لانتی قربانی کی پناہ میں جانا ایک بدماشی کا طریق ہے تم جو مسئلہ کی پناہ میں جا رہے ہو خود مانتے ہو کہ وہ لانتی قربانی ہے ایسی قربانی جس کے نفیجے میں لانت ملی تو لانتی قربانی کی پناہ میں جا رہے ہو کتنا زبردست جواب ہے اس بنیادی سلیبی عقیدے کے خلاف کہ کہتے ہو تمہیں مسیح کی پناہ میں نجات ملے گی موسیقی